بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جتنی تبدیلی پچھلے پچاس سالوں میں ہوئی اس کا پیچھے تو اسٹری میں کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن آنے والے وقت میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ممکن نظر نہیں آتا کہ اتنی تبدیلی جو پچھلے پچاس سالوں میں ہوئی ہے وہ اتنی جلدی ہو جائے تو اس تبدیلی کے مین جو مورکات ہیں وہ انٹرنیٹ کمپیوٹر موبائل فون اور بیرون ملک سفر کی سہولیات یہ عام تبدیلی جو ہے نا وہ بیرون ملک سفر کی سہولیات بھی ہے اس سے کلچر میکس اپ ہوا انسان کی سوچ بدلی رہنسین کے طریقے اور رسم و رواج بدلہ جس کے انتیجے میں بے شمار تبدیلی آئی تو آج میرا مضوع بھی ایک ایسی تبدیلی ہے ویسے تو پاکستان میں تبدیلی کا لفظ پیشلے دو سال سے کافی بدنام ہے لیکن میرا مقصد آرگر وہ تبدیلی نہیں میرا مقصد ہے جو تبدیلی بچیوں کی پدائش پر والدین کی سوچ پہلے ہوتی تھی وہ کیسے تبدیل ہوئی پہلے ہماری دادیوں کے دور میں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اس کا جیز کیسے بنانا ہے اس کی شادی کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے مائیں اپنی جوانی ساری جوانی چرخا کات کر گزار دیتی تھی کیونکہ وہ مادی دور نہیں تھا وہ پیسے کا دور نہیں تھا وہ مینط مزدوری کا دور تھا سب کام اپنے گھر پہ عورتیں کرتی تھی مرد جو ہیں وہ کپاس اگاتے اپنے کھیتوں میں عورتیں اس کپاس کو بیلتی اس سے روی بناتی روی بنا کے آگے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور اس سارے عمل میں ان کا جمین ساتھ دیتا تھا وہ ہوتا تھا چرخا چرخا اب ہمارے کلچر سے بلکل غیب ہو چکا ہے شاید ہمارے نوجوانوں نے چرخا دیکھا ہوا بھی نہ ہو کہ چرخا چیز کیا ہوتا ہے تو وہ چرخے کے آگے بیٹھ کے مختلف گیت گنگناتی اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور مزدوری کرتی ہیں بہت سخت کام تھا بیٹھ کے وہ ان گیتوں میں چرخے کے مختلف پارٹس جو ہوتے تھے ان کا بھی ذکر ہے تند تقلا اس طرح کے جو پارٹس ہوتے تھے مال ان کا بھی ذکر ان گیتوں میں آتا تھا تو اس کے علاوہ دن کو عورتیں سایہ دار درختوں یا گلی کی نکر پہ بیٹھ کے تو محفل لگا کے ساری مل کے چرخا کاتی تھی تو اس محفل کو جو وہ عورتیں چرخا کاتنے کے لیے ہاں اس میں سلائی کڑھائی کا کام بھی کچھ جو جوان لرخیاں ہوتی تھی وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی اور جو بزرگ عورتیں ہوتی تھی وہ چرخا کات تھی تو اس محفل کو ترینجن کہتے تھے تو ترینجن ایک مخصوص لفظ تھا ویسے ستاروں کے ایک جونڈر ایک گروہ کو بھی ترینجن کہتے ہیں یہ مخصوص لفظ ترینجن عورتوں کی محفل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ پنجاب کی روایت میں ترینجن ایک بہت عام کردار ہوتا تھا تو گلی ملے کی ساری باتیں بھی اس میں ڈسکس ہوتی اس میں مختلف گیت بھی گائی جاتے جو ترینجن کے گیت میں شعور ہوتے تھے آمندرائی نے پچاس کی دائی میں ایک کتاب لکھی وہ اب بھی مندرے آم پہ ہے ویسے تو ترینجن کے گیت تو ختم ہی ہو چکے ہیں تو ہمارے گیتوں اور لوگ گیتوں میں ان گیتوں کا بہت زیادہ چرچہ ہوتا تھا اب وہ گیت بھی دفن ہو گا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو آمندرائی کی کتاب اب بھی دستیاب ہے اگر کسی دوست کو دلچسپی ہو تو اس میں وہ ترینجن کے گیت سارے ککلی کلیر دی وغیرہ تو وہ سارے دستیاب ہیں تو اب سوچ کیسے بدلی ہے اب مادی دور ہے اب پیسے کا دور ہے پہلے بچیوں کی تلیم پہ اتنی توجہ بالکل نہیں دی جاتی تھی اس وقت تلیم ہوتی تھی وہ کوئی عربی کے قیدے ہوتے تھے کچی روٹی پکی روٹی وہ بچیوں کی تلیم کافی سمجھی جاتی تھی وہ پنجابی میں ہوتے تھے کچی روٹی وغیرہ اور پکی روٹی جو پکی روٹی یاد کر لیتی تھی بچی وہ اس کی اچھی خاصی تلیم ہو جاتی تھی تو اب تو بچیوں کی ٹوٹل جو ہے نا وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو منصوبہ بندی والدین شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے کونسا سکول کالج یونیرسٹی بلکہ آج کال تو ہماری بے شمار بچی ہیں برہنے ملک بھی تلیم آصل کر رہی ہیں نہ صرف تلیم آصل کر رہی ہیں بلکہ تلیم آصل کر کے عام اللہ عودوں پر فائز بھی ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے بارے بھی یہ ایک اچھی بات ہے تو اب تو یہ جیز وغیرہ سب سانوی عصیت اختیار کر چکے ہیں جیز کے علاوہ بچیوں کی تلیم پہ بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے بلکہ ایک سروے کے مطابق وہ پاکستان میں سیلف فنانس پہ جو بچیاں آ رہے ہیں نا بچے ان میں زیادہ اتداد جو ہے نا وہ بچیوں کی ہوتی ہے اس کا مقصد ہے کہ والدین اپنی بچیوں پہ کافی زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے ایسے والدین کے لیے تو جیز ایک بلکل سانوی عصیت اختیار کر چکا ہے جیز کے کوئی اور انہیں بھی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو اس مدان میں سامنے آنا چاہیے اور امداد کرنی چاہیے ایسی بچیوں کی بھی جن کی شادیاں جیز کی وجہ سے رکھئی ہیں ہو کہ جی اللہ حافظ